چکن کوئلہ بوٹی بھی بنا رہے ہیں وہ بھی بڑی زفرت ہے یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی مزیدار سی اس کی مطلب بغیر اگر وہ نئی بھی ہے کیا کہتے ہیں چکن کا دوسرا اس سامی ہے لیکن کوشی کریں کہ وہ بوٹی والا ہو تو وہ ذرا کھانے بھی بھی اچھا لگتا ہے اچھا جی یہاں پر ہم نے رنگ دیا گھی کو کرم کرنے اس میں ہری مرچے لائم چکن یہ ہم ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے تو میں کیا کروں کہ سب سے پہلے چکن کو تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ چکن کا ایک تو فرائی ہونے سے اس کا ٹیسٹ بڑے بزیک آتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بلڈ بغیرہ ہوتا ہے وہ بھی نکلنا بند ہو جتا ہے اور تیسی بات ہی ہوتی ہے کہ یہ بڑی جلتی گل بھی جاتا ہے چلے جی بسم اللہ ارمانے رہی یہ ہم نے ڈال دیا کھی کے اندر چکن کو یہ اس کی بوٹیہ جو ہے اس کو تھوڑی در کور کرتی ہوں تھوڑا سا ہی گلے گا بھی اور تھا ساتھ پر میں فرائی لے گا چلے جی گیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں ایک سار دیلی ہے اتنی آسان رسکی ہے جو جھٹ پٹ اور بڑی بزیدار کیا کہتا ہے اس میں ڈالا تھا گھی اور گھی کے بعد اس نے چکن ڈال کے چھوڑ دیا تھا اگر آپ چکن کو فرائی نہیں نہیں کریں تو آئے ویسے بیا ساری چیزیں اس کو ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے یہ اب اس کے اندر جائیں گی ٹیماتر اس پر لائے گا گول گول موٹے موٹے ٹیماتر کٹنگ کر لی جئے گا اس کے بعد یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں ہری مرچے ساتھ میں یہ ہری مرچے بیتنے سے دو دو کر کے اس سے کر کے ڈال دیتا ہے تھا کہ اس سے ہی بڑا اچھا سائی ٹیسٹ بڑا مزے کاتا ہے اس کا اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ بڑی حسانی سے بن جاتی ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوتا ہم بریک پہ چلے گئے تھے ورنہ یہ تو ابھی تک ریڈی ہو جاتی اچھا اس کے بعد اب چلتے ہیں مسالوں کی طرف تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ استعمال کریں گے یہ ہے میرے پاس رائٹ سار لو سوڈیا میں اس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے چندر رائٹ سار اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ سابو دھنیا جس کو کوٹ کے لکھاوا ہے یہ اس میں ڈال دے گے سابو دھنیا کٹاوا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا زیرہ یہ بھی کٹاوا ہے زیرے کے ساتھ اس میں جائے گی ہلڈی ٹھیک ہے ساتھ میں اجوائن اجوائن تھوڑی سی آدھی چمر ڈالتے اس کے بعد یہاں پر جائے گا پساوہ دھنیا ٹھیک ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس سارے مسالے ڈال کے اس کو بھی رکھتے ہوں سائیڈ پر بس اب یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کور کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سب نکس کیا اور کور کر دیا پی مارٹر بھی گل جائیں گے یہ چکل بھی بڑے اچھے سے اور رڈی ہو جائے گا آخر میں باری کٹی بھی ادھرہ اور یہاں پر ہم نے کوئلے کا سموک دینا ہے تو سموک تو میں ابھی دے دوں گی اس لیے کہ آرام سے اس کے اندر فلیور تو اس کا آئی جائے گا تو چولا بھی یہاں پر خالی ہو جائے گا اور ساتھ میں اس کے اندر اس موک جو ہے وہ آرام سے آتا جائے گا تو یہ میں رکھ لیتی ہوں ایک ادت پیالی بلکہ میں اس کو ہٹا دیتی ہوں تو یہاں پر رکھی ایک ادت پوائنٹ ٹھیک ہے پوائل رکھ لیجئے گا اس کے اوپر جائے گا یہ چکل سوری کوئلا موسیقی